یہ دکھ کم نہ ہوں گے چار دیواری پھلانک جاتی ہے وہ وہ کیسی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے سونا اور جبران کی شادی ہو رہے ہیں تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں گوپے اس لڑکی کو دوبارہ پھر اٹھانے شادی کا موقع اٹھانے آسان ہوگا جگہ بعد میں بتاؤں گا میں گاڑی لے کر وہیں کھڑا ہوں گا اس لڑکی کو اٹھانا ہے اور میری گاڑی میں ڈھا دیں گا بارکہ ہی سب کچھ میں خود ہی دیکھوں گا سمجھے شباش تمہیں خوش نہیں رہنے کی مسائرہ اور خوش ہی تمہاری صدر سے چھینگ ہوں گا مہازی آپ ہی اب تو بہت تیاری لگ رہی ہیں کیا ہوں گیس زیادہ اوبر تو نہیں لگ رہی نا بلکل بھی نہیں بہت تیاری لگ رہی ہیں آپ تو سائرہ باہر جبران کب سے انتظار کر رہے تمہارا تم جاؤ اپنے بابا کو فروٹ دے کر آؤ میں رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں جاؤ تم جلدی نکلو موسیقی 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 ہلو ہلو غزالب میں سائمہ بات کر رہی ہوں لیکن احسان تو شاید کہیں باہر گئے غزالب پلیس میں نے آپ سے بات کرنی پلیس فون مد بند کیجئے گا ہاں بولو کیا کہنا چاہتی ہو غزالب مجھے معلوم ہے کہ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تم سے بات کروں لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اس لئے تم سے درخواست کر رہی ہوں صاف صاف بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو غزالب میں سائرہ کو دلن منا دیکھنا چاہتی ہوں اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتی ہوں اگر تم ہلو خالے کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک آپ نے آراز ہے مجھ سے تو کیا نہیں ہونا شریف تم کیا سمجھتی اپنے آپ کو چل میں موڑی تینکو فیرزا تم اس طرح کیسے میرے میرے جزبات کو دیمین کر سکتی جیسے تم نے کیا ہے how could you even do that جمران میں بہت مشبور تھی واو کیا ایکسپلینیشن دی اپنے میں مشبور تھی اس وقت تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو حضر سے محبت تھی مائرہ کو آپ سے محبت تھی اور میرے آپ دونوں کے راستے سے ہٹ جانے سے ہی آپ دونوں ایک ہو سکتے تھے دیکھ لیا پھر اپنی خوربانی کا نتیجہ اور دیکھ لیا پھر اپنی بہن کی محبت اس وقت وہ آپ کی محبت میں جنونی ہو رہی تھی میں نے تو بس اپنے رشتوں کا کرس چکانا چاہا تھا کیا مطلب ہے رشتوں کا کرس چکانا تھا میری محبت کا تمہارے پر کوئی کرس نہیں ہے اور تم میری محبت کے تھرو دوسرے رشتوں کا کرس کیسے چکا سکتی ہو you need to answer me on that I'm sorry جبران I'm sorry میں نے آپ کو hurt کیا think for a while اگر ویسا ہو جاتا تو کیا ہوتا سایرہ میری اور تمہاری ہم دونوں کی زندگی برباد ہو جاتی anyway تمہیں مجھ سے بادہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تم ایسا کچھ نہیں اور اپنے اور میرے درمیان تم کسی بھی صورت کسی کو بھی آنے نہیں you have to promise me on that I promise جب جب سوچتا ہوں کہ بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی تو ایسی دل زرہ اداسہ ہو جاتا ہے جب سب بچیاں چلی جائیں گی تو ہمارا گھر اداس اداس سونہ سونہ سنی ہو جائے گا مگر بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے ہمیشہ بیٹیوں کو گھر تو نہیں بٹھا سکتے بس تم اللہ رب العزت سے دعا مانگو کہ ہمارا پروردگار بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ شعب و آباد رکھے ماں باپ تو اپنی اولاد کا ہمیشہ بھلائی سوچتی ہے مگر اولاد وہ منمانی کرتے ہوئے یہ کہاں سوچتی ہے کہ ان کا اٹھایا ہوا ایک غلط قدم ماں باپ کو زلط کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے بس تم یہی سمجھو کہ شاید یہ سب کچھ ہی ہمارے نصیب میں لکھا تھا ہاں اب تو یہی سمجھو تم سارا کو کتناب کرلو اس سے نکاح کرلو اس سے زیادہ اچھا بدل اور کیا ہو سکتا ہے پھر تمہیں سارا تک پہنچنے کے لیے میری مدد کرنی ہوگی یہ دکھ کم نہ ہوں گے یہ دکھ کم نہ ہوں گے تو جبران سائرہ کا ہونے جا رہے ہیں میں خود ہی تو ان کے راستے سے ہٹ گئی تھی پھر تو دونوں کو ایک ہونا ہی تھا لیکن مجھے مجھے دکھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو خود ہی جبران کو چھوڑا تھا اب جبران چاہے جس سے بھی شادی کرے مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے کیا میں ابھی بھی اسے چاہتی ہوں شاید زیادہ کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی دل کی آواز سننا ہی بن کرتی تھی لیکن اب کیا فائدہ اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ یہ سب تو میں نے خود ہی کیا ہے نہیں جو مٹ جائے وہ دوری نہیں جو مل جائے وہ خدا نہیں اور جبران کی شادی نہیں ہونی چاہیے جب مجھے کوئی خوشی نہیں ملی تو پھر کسی اور کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گی میں ہاں بولو مائرہ کیا بات ہے دیکھو خزر کسی بھی قیمت پہ جبران اور سائرہ کی شادی نہیں ہونی چاہیے بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں خزر پلیز کچھ بھی ہو کچھ بھی کرو تم مگر اس شادی کو نک دو مائرہ ایک تو میرے بس فالتو وقت نہیں ہے دوسرا یہ کہ مجھے سائرہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے دیکھو خزر تم ایسا نہیں کر سکتے اچھو ٹھیک ہے میں تمہیں اس کام کے پیسے دوں گی تم بس یہ شادی رکھنا دو تم شادی مت کرنا سائرہ سے مگر اس کی شادی جبران سے مت ہونے دینا یہ پیسو کا لالچ کسی اور کو دینا اپنے مسئلے خوب نمٹاؤ ویسے بھی میرے اپنے بڑے مسائل ہیں خزر کیا کروں میں یہ شادی نہیں ہونی چاہیے ہر کس نے جی جی ٹھیک ہے ارے بھائی صرف پندرہ منٹ مجھے دے دیں چلیں ٹھیک ہے اس نہ کر لیتے ہیں میں خود آپ کو راستے سے لے لیتا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں احسان پلیز جلدی کریں سامان اور بچیوں کو سیلون ڈراب کرنا ہے دیر ہو رہی ہے آپ ایسا کریں کہ گاڑی کی چابی اور بچیوں کو بھیجیں میں راستے میں انہیں ڈراب بھی کر دیتا ہوں بلکہ خود شادی حال سے اس بندے کی کال بھی مجھے آگئی ہے ہاں میں ٹھیک ہے جلدی کریں میں ابھی بچیوں کو بھیجتی ہوں بھیجیں 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 فیضا بیٹا چلدی کرو سائرہ انتظار کر رہی ہوگی اور بابا بھی گاڑی میں بیٹھ جی ماما بس جائے رہی ہوں چلو ساری چیزیں رکھ لیے نا جی سب کچھ سائرہ کے پاس یہ چل جلدی جاؤ اب میں تمہاری تڑپ سمجھ سکتی ہوں سائمہ بیٹی کو مان سے رخصت کرنا ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گی ضرور پوری کروں گی میں تو اس قید خانے میں قید ہو کر رہ گئی زیاہ کو تو اپنے کام اور اپنے بچوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تنہائی تو مجھے مار ڈھالی کی کیا کروں میں ہلو ہیلو مائرہ اگر تم یہ شادی رکھوانا جاتی ہو تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اچھا اگر اس دن تو تمہیں اور بہت سارے کام تھے پھر آج کیا ہو گیا لیسن مائرہ مجھے سارہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا لیکن تمہارے باپ سے کروائی گئی بیزتی کا بدلہ مجھے ضرور لیں حال تو ٹھیک ہے جو وان تھے تم تم سارہ کو کتناپ کر لو اس سے نکاح کر لو اس سے زیادہ اچھا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے پھر تمہیں سارہ تک پہنچنے کے لیے میری مدد کرنی ہوگی رکھ ستی سے لے کر رکھ ستی تک کی پل پل کی خبر مجھ تک پہنچانے رکھ ستی تک تم رکھ ستی تک انتظار کیوں کرنا چاہتے ہو ابھی آغوا کرو اور کر لو اس سے نکاح اتنی انجان کیوں بن رہی ہمارے باپ نے جو اتنی سیکیورٹی بٹھا رکھی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے کیا واقعی تمہیں کچھ نہیں پتا یا پھر انجان بن رہے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ اب میں وہاں پہ نہیں رہتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا کیا تم وہاں نہیں ہوں تو پھر میرا کیوں ٹائم زائر کری ہو بائی بہادر بہتی کمزور انسانوں ترے کی بات کر رہے میں تمہیں بتاؤں ایک دیمتہ دیمانی بہتی ہے موچنان ہیں جا ملکن ہے رہے میں ملکن ہے یہی پاس بھائی کیا biti اور ملکن ہے رہی اس کا مشارط metabolic yi کوئی اس کا مشارط مخت umas ملکن ہے جواہ ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اللہ تمہیں ڈھیر و خوشیاں دے تینکیو ماما سائرہ بٹا میں نے ہمیشہ تمہیں مائرہ اور خوضہ میں فرق رکھا ہمیشہ نفرت کی تم سے سوتیلے بن کا زہر قطرہ قطرہ اتارتی رہی تمہارے اندر پلیس بٹا مجھے ماف کر دو ماما آپ یہ سب کہہ کے مجھے شرمندہ تو مت کریں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا بٹا اور اب میں اس کا عزالہ کرنا چاہتی ہوں دیکھو تو کون آئے آ جاؤ پلیس بٹا آج میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو گی میں نے تمہیں دوند بنے وے دیکھ لیا غزالہ میں نے ہم سے شکریہ دا کروں تم نے میری بہت بڑی اور آخری خواہش پوری کی کیوں شرمندہ کر رہی ہو ماں ہو تم اس کی یہ تمہارا حق ہے اب ہاں سنیں اچھا بھائی اب یہ رونا دیں نا بانگ تو ماں بیٹی بیٹھ کر باتیں کرو میں سرا چینج کروں بارات آنے والے پاکستان کا سب سے بڑا دیجٹل ٹاک شو آپ کی فیوریٹ ہو سمینہ پیرزادہ کے ساتھ جس میں ہمارے گیسٹ ہیں آپ کے فیوریٹ سیلیبرٹیز ابھی ہمارے چینل سپیک یور ہارٹ کو سبسرائب کیجئے اور انجوائی کریں ہماری لیٹسٹ اپیسوڈز کیونکہ یہاں بات ہوتی ہے دل سے دل تک سو بی دے ساکھر میں کم کر دیا آجا ساکھر میں کم کر دیا آجا ساکھر میں کم کر دیا موسیقی یہ ڈھولک یہ گیت یہ رونک تمہاری نصیب میں نہیں تھی میرا اگر تم بے وکوفی نہ کرتی دو پورے جاؤ سے ارمانوں کے ساتھ تمہیں ماں باپ کی دعاوں میں رخصت کر دی اگر تم نے تو جان پوچھ کر سلط اور رسوائی کا راستہ جھنا آج سائرہ زبران کی وجائے گی وہ خواب جو میں نے تمہارے لیے دیکھے تھے وہ سائرہ کے حق میں پورے ہو جائیں گے موسیقی 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 بابا موسیقی شریعہ موسیقی 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 اداسی تو ہو ہی جاتی ہے نوٹا بابا پوداس مت ہوں انشاءاللہ آپ ہی بہت خوش رہیں گی جیبران بھائی بہت اچھے ہیں انشاءاللہ بابا آپ کے اور ماما کے پاس میں جا ہوں اب آپ ہی کی طرح میں آپ کا خیال رکھا کروں گی ملو بھائی یہ تو ہم بھولی گئے کہ ہماری یہ ننی سی پری اب ماشااللہ یہ بڑی ہو گئی ہے باشید ترجمة نانسي قنقر یہ دکھ کم نہ ہوں گے ہمیشہ سنتے آئے کہ انسان جس چیز کے لئے کوشش کرے وہ اس کو مل لیاتے ہیں لیکن آج اس بات کا یقین کہ جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ کو مکنی دی میرا نصیبی آپ سے لکھا تھا یہ کیسے بدل سکتا تھا تمہیں آپ بہنے کی صدا بہت پر بڑی مشکل سکنے آپ پر سلامتا تھا بہت تکلیف ہوتا تھا اور جانتی ہو سمبھالا بھی کیوں تھا کیونکہ یہ در تھا کہ میری وزہ سے ماما کو کشنا ہو جائے میں نے آپ سے علکھونے کے فیصلہ بہت مشکل سے کیا تھا میں نے خود سے مل سلک رشتوں کو بچانے کے لئے آپ سے علکھونے کے فیصلہ کیا جس طرح خود سے مل سلک رشتوں کو نبھائے ہیں اسے ایک چیز کا والد کیا کیس رشتے اور اس سے مل سلک گھا رشتہ بلکل اسی محبت اور اسی چاہت اور اسی سچائی کے ساتھ تم یہ والا رشتہ اور اس سے مل سلک جو رشتے ہیں ان کو بھی لوگا زفر زفر جلدی سے ناشتہ لگا دو اسلام علیکم خالہ اے والیکم اسلام زفر سامان نکالا گاری سے اے کیسا سامان ناشتے کا سامان ناشتے کا سامان وہ کیوں خالہ رسل بھائی دلہن کے گھر پہلا ناشتہ بہنی تو لے کر آتی ہے ہاں ٹھیک سہرہ آپ ہی اٹھ گئی ہے میرا خیال ہے اٹھ گئی ہے میں جا کے ملاؤں ہاں کیوں نہیں ضرور انہیں کہنا نیچے آئیں ناشتہ کروام اسے ٹھیک 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 ڭول بیٹھ ہم تو ٹھیک تو آپ کی انکرم کرنے ہمارے کے بارے اس کا مطلب ہے کیا؟ نا ملکہ ملکہ اسلام بہترین 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 کیا آپ 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 شکریہ شکریہ کیا کیا آپ اب تو میں اکیری رہ گری ہوں تو اکیل ہی آنا تھا آسے چلو یہ باتیں نیچے کہ رہیں کہ بھوک لگ رہی ہے ناشتہ کر رہا ہے آجو آجو مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے میری absence میں اس فائل کو approve کس نے کیا بس مجھے یہ بتا سر اس کا آرڈر میں اوپر سے آئے تھے اوپر سے آرڈر اسمان سے آرڈر اترے تھے اوپر سے آرڈر آئے تھے سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں سر ایٹلیسٹ آپ تو کے 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 معاملات سے دور رہیں سر اس کی پہنچ بہت اپر تک ہے جتنی بھی پہنچ ہو اس کی مگر ایک بات یاد رکھنا میں اپنے اصولوں پر سودھا کرنے والا انسان نہیں ہوں سمجھے تم نیچس ٹائم میرے سامنے اس کی وقالت مت کریں رائٹ سر میں اس فائل کو اسی وقت کینسل کر دوں بیٹ سر یہ سب کیا ہے یاد اس لڑکی کا آخر پیشہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا کتنی کوشش کر دیں مگر ہر بار وہ کمبخت بچ جاتی ہے وہ اس لیے کہ خدا اسے تیرے شر سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے ہاں یاد واقعی شادی ہوتے ہوتے رہ گی میری اس کے ساتھ کتنے بار مائرہ نے بھی کوشش کی مگر اب وہ بھی اس کے راستے سے ہٹ گئی ہے اور اب یہ میری میری ایک کوشش پہ لینا کام ہو گئی میں اس لیے تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ اپنی ساری توجہ جو ہے وہ نیلم پر ہی رکھ وہ شاید تمہارے ہاتھ سے نکل چکی ہے ہاں یاد ہاتھ سے چڑیاں نکل کر پھر سے اڑ گئی ہاں اوہ اکل کی بار بار کال آ رہی تھی تیرا پوچھ رہے تھے نہیں نہیں اببا جی کو نہ کچھ خدا جلے ناراض ہوں گے بہت میں نے انہیں کہا ہے کہ ہم گھومنے کے لیے قضان آیا ہوئے ہیں کچھ دن ہم یہیں ہی رکیں گے ہاں ایسے آئیڈیا اچھا ہے چلیں ارے نہیں یار میرے اببا جی تمہارے اببا جی کی طرح نہیں ہے اور نہ ہی مجھے جانے کی اجازت دینے ہیں تیری مرزی چل تیری مرزی چل تیری مرزی میں نیلم کے ساتھ پروگرام بنا رہتا ہوں چل پھر تو نیلم کے ساتھ پروگرام بنا اور میں تیرے لیے ایک اچھا سا سوپ لے کے آتا ہوں ہاں یار پھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے اور کمبخت درد بھی بہت ہو رہی ہے پھر کر تو اپنے داد کی دوا اور نیلم کا نمبر لے ملا ہاں یا اللہ سلام کر لیتے ہیں بیٹا جو دیکھو سوریہ نے اگر کھانا بنا لیا تو اسے کھو میرے لیے لے کر آئے صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا بھوک کے مارے سر میں بہت درد ہو رہا ہے یہ دیر کہاں لگا دیا آپ نے کچھ کھا پی لیتی ارے وہ میسیس علی کی طرف گئی تھی بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اس بچارین تو بہت کھا کے کھانا لگاتی ہوں میں نے کہا نہیں گھر جا کر کھاؤں گی جو دیکھو تم سوریہ کو جی حیثان اللہ کہاں ہے کون لوگوں اور اندر کیسے آگئے وہ وہ تو آفیس گئے ہیں وہ آئیں تو انہیں ہمارا پیغام دے دینا کہ کیکے صاحب کے رستے میں آئیں کل کو جو ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ذمہ دار آپ خود دوں گے نہیں نہیں میں میں بتا دوں گی انہیں انہیں روکنا نہیں انہیں سمجھانا بھی ہے سمجھ آگئے یا کوئی ثبوت چھوڑ جاؤں گی جی 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 ایسا آپ نے کہا ہے ایسا میں میں کہہ دوں گی شا باش آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے بابا کپ پوچھ رہتے شاہ بابا کپ پوچھ رہتے شاہ 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 بیٹا کھانا آلوہ اتنا تھوڑا کھایا تمہیں کچھ نہیں کاتی تو کھانا میں بس بیٹا ایسی کیسے بس پی اور کھاؤ کھانا تو سیっとس ہیتھاؤ منا رہے ہیں چلو شاباش مجھے کھلا رہے ہیں خود تو آپ نے اتنا کھایا لے گی میں بھی کھالوکہ سمیں کمپنی دینے جا دی سب پوری پیٹ میں نے کھالی کی تھی پہوشکل سے اب دوارہ کھالی کرو ہاں شاباش بٹا وہ لوگ صرف دھمکیاں ہی دینے کی پوزیشن میں اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے بس صرف دھرا دھمکا سکتے تھے تو میرا بٹا پریشان مت ہو بابا مجھے تو بہت ڈڑ لگ رہے وہ لوگ بہت خطرناک لگ رہے تھے کچھ بھی کر سکتے ہیں بٹا وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ان کا کام صرف دھرانا دھمکانا ہے سو وہ کر گئے فکر مت کرو میں دیکھ لوں گا ان سب لوگوں کو ارے کیسے پریشان نہ ہو وہ لوگ گھر کے اندر خوز کر دھمکا کر گئے ہیں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتے دھرانا دھمکانا تھا اگر پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہو تو چلو میں سیکیورٹی کا بندوبست کر دیتا ہوں لیکن غزالہ فلیس آپ لوگ بھی بلا وجہ گھر سے باہر جانے سے ذرا اشتناہ بھی کریں تو بہتر چلو جاؤ میری بٹی بلکل پریشان نہ ہو اپنی سٹڈی پہ دھیان دو چلو شابش چلی یار اب اٹھ بھی جا اور بتا کہاں جانا ہے اس سولیوں میں تو گھر بھی نہیں جا سکتے اور ویسے بھی انکل تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ ہم کاغان آئے ہوئے نہیں نہیں یار کہاں جانے میری نیلم سے بات ہو گئی وہ مجھے پک کرنے کیلئے آ رہے ہیں چلو پھر تو ہماری ڈیوٹی ختم تم جانو اور تمہاری نیلم ویسے بھی اسپتال کے ڈیوز تمہارے کریڈٹ کار سے پے ہو گئے ہیں مجھے اجازت دو کہاں جانا ہے تمہیں جب تک نیلم نہیں آ جاتی تو بیٹھ بیٹھ چلو بیٹھ شاتے ہیں اوئی رام سے رام سے ٹان کو چھٹکا بھی لگاو اتنا ٹائم ہو گیا ہے چل باہر جل کے دیکھتے ہیں باہر انظار کرتے ہیں نیلم کا پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے وہ لوگ چلو سائرہ بیٹھا کیسی ہو خیریت سے ہو خوش تو ہو ماما جبران تو ہے ہی بہت اچھے خالہ بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے سن کر خوشی ہوئی اور اب میں بلکل پرسکون ہو گئی ہوں اور بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں میرے لئے پریشان مت ہو یہ بتاؤ تم لوگوں نے کہیں گھومنے پھرنے کا پلان نہیں بنایا ماما وہ اچھلی جبران آج کل بہت بزی ہیں اپنے بزنس وغیرہ کے سلسلے میں بس وہ فری ہوتے ہیں تو ہم لوگ پھر کوئی گھومنے پھرنے کا پلان بنائیں گے چلو اچھی بات ہے اچھا سنو اپنا خیال رکھنا اور جبران کا بھی بہت خیال رکھنا اسے میری طرف سے بہت پیار اور سلام گئے جی ماما اوکے بیٹا جیتی رو اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا جیتی رو اللہ حافظ جیتی رو اللہ حافظ اٹھا جیتی رو اللہ حافظ لہا چلو اللہ حافظ کیا اٹھا جیتی رو اللہ حافظ بیٹا جیتی رو اللہ حافظ لیٹโالش ہمارے بغیر نہ دن کو چین ہے نرات کو قرار رہنے بھی دیں میں جانتی ہوں آپ میرے ست وقت گزاری کر رہے ہیں اصل محبت تو آپ کو بی بی سائرہ سے یہ کتنی بار بتا چکا ہوں سائرہ تو صرف میری انا کا مسئلہ ہے لیکن میرے دھیل اور دماغ میں صرف تمہیں تمہونے لگ تو پھر آپ مجھ سے شادی کیونی کر رہے ہیں اب تو بابا کو بھی ساری باتیں بتا چل کر رہے ہیں ساری گیم خراب ہو گئی ہے بچ کریں حضر اب چھوڑ بھی دینا دفع کریں اوکی بی بھی چھوڑ دیتے ہیں اسے اہاں آپ نے کل مجھے شاپنگ پر بھی لے کے جانے یاد ہے نا آپ کو جو حکم سرکار کا جیسے آپ کہیں گی ویسا ہوگا چلیے ٹائم بہت ہو گیا اب سو جائیے کل ملاقات ہو گیا اوکی گوڈ نائٹ بچ کریں ملکات ہو گیا ایک تو مجھے نا اس جبران کی سمجھ نہیں آتی بیٹا کیوں ابھی ابھی تم لوگوں کی شادی ہوئی ہے بھئی میں نے کہا تھا کچھ دین انتظار کرو جاؤ ہانیمون پہ جاؤ سیر ویر کرو کوئی چھٹی کر لو لیکن نہیں دفتر جلا گیا کمال ہے کل آفیس میں نا ورکلوڈ بہت زیادہ ہے جبران بتا رہے تھے بس یہ تھوڑا سو ورکلوڈ کم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے کہیں گوننا پھر نہ ضرور جانا بیٹا لیکن سنو آج نا غزالہ کے ہاں چلی جانا وہ دو دنوں سے بلا رہی ہے آج ہم لوگ ضرور جائیں گے آج جبران آفیس سے بھی جلدی آ جائیں گے اچھا آپ مجھے اپنے کپے بتا دیں پھر میں وہ پریش کروا دوں میں نہیں جاؤں گی بیٹا بس تم لوگ جاؤ اب اس عمر میں کیا گھومنا پھرنا میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھر میں رہوں بس آرام کر ماما نے خواست طور پہ آپ کو بلائے آہ تم لوگ پتا نہیں کتنی دیر لگاؤ گے پھر مجھے بہت دیر ہو جاتی میں دوا کھا کے سونا چاہتی تو خالا ہم لوگ جلدی آ جائیں گے نہیں تم لوگ جاؤں جلیں ٹھیک ہے اب میں پھر جا کے جپران اور اپنے کپڑے نکلوا دوں ٹھیک ہے جاؤ اسے کاؤ استری کر دی یہ دکھ کم نہ ہوں گے یہ دکھ کم نہ ہوں گے موسیقی